بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک علی حبیبکا سجیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم معزز دوستو محترم رفیق و مکرم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج کلاس نمبر چنوالیس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے بحمد ہی تعالی یہ جو سبق کا سلسلہ ہے قوائد عربیہ کے تحت میں تو یہ تقریباً چنوالیس وہ سبق ہے تو آج کا جو سبق ہے دوستو اس سے پہلے والے درس میں اس میں متمکن کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس میں متمکن انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا پھر اس میں متمکن کی ساری خصمیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی پھر حد تل مقدور اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو کرنے کی جدد و حد بھی کی جائے گی پروردگار عالم ہی ہم سب کا مددگار ہے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم سب کو قوائد عربیہ کے خصوصی اسباق اور اس کے دروس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے دوستو آج مختصر سا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں متمکن کی ساری اخصام کے اندر داقل ہونے سے پہلے پھر اس میں متمکن کی اخصام پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ذہن بنانے کے لیے یہ آج کا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مورب اور مبنی کے سلسلے میں میں نے ارز کیا تھا کہ مورب اور مبنی کی جو بحث ہے اور مورب اور مبنی کے جو قوائد ہیں یہ تقریباً علم نحو کے کئی حصوں پر شامل ہیں علم نحو کا بہت سارا حصہ مورب اور مبنی کے اخصام پر شامل ہوتا ہے تو دوستو یہ جو مورب ہے مورب تو جتنا بھی عربی کلام ہے پھر عربی قوائد کا بہت بڑا حصہ ہے کلام عرب میں مورب وہ صرف دو چیزیں مورب بھئی مورب پھر اس کے بعد مبنی یہ باتیں آپ سے ارز کی جا رہی تھی تو مورب کے سلسلے میں ہم لوگوں کا ذہن یہ بننا ہے کہ پوری کائنات لغت عرب میں صرف دو چیزیں مورب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایک چیز ہے اسم متمکن مرکب یعنی اسم متمکن کی جو قسمیں ہم شروع کرنے والے ہیں سولہ قسمیں جبکہ وہ مرکب ہو کسی کے ساتھ مل کے جڑ کے آیا ہو اسم متمکن یعنی اسم متمکن کی سولہ قسموں میں سے جو جو بھی اسم ہے وہ اگر کسی کے ساتھ وابستہ ہو کر اور کسی سے جڑ کر اور مرکب ہو کر ترکیب میں وہ آئیں ہو تو ایسی صورت میں وہ مورب ہوتا ہے اسی طریقے سے دوستو یہ تو اسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اسم متمکن یعنی اسم وہی مورب ہوتا ہے جو مرکب ہو اسم متمکن کے طور پر اسم متمکن ہو پھر مرکب ہو وہ تو وہ مورب ہوتا ہے پھر فیل کے اندر فیلوں کے اندر فیل مدارے فیل مدارے جبکہ فیل مدارے کی گردان میں سے دو سیغیں دو سیغیں جماع مونس غائب کا سیغہ جماع مونس حاضر کا سیغہ یفعلنا تفعلنا یضربنا تضربنا یہ جو نمبر کے سیغیں ہیں جماع مونس غائب جماع مونس حاضر کے دو سیغیں پھر نون سخیلہ و خفیفہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کی گئی تشدید والا نون جو فیل مزارے کے آخر میں لگایا جاتا تھا لگایا گیا تھا پھر جزم والا نون یعنی لا يفعلن لا يفعلن اس نوعیت کے جو سیغے ہیں مزارے کے تو اصل میں یہ مزارے کے سیغے ہوتے ہیں تو فیل مزارے کی سیدھی سادھی گردان میں یفعلو والی گردان میں سے دو سیغے یفعلنا تفعلنا پھر نون سخیلہ اور خفیفہ کے سیغے تو ان سے ہٹ کر جتنے سیغے ہیں فیل مزارے کے وہ سب کے سب مورب ہوتے ہیں بھئی ان کا شمار مورب میں ہوتا ہے یفعلو سے لے کر پورا نفعلو تک جو چودہ سیغوں پر اور الفاظ پر مشتمل گردان ہے اس میں سے صرف دو سیغوں کو چھوڑ کر یفعلنا اور تفعلنا کو چھوڑ کر سارے سیغے مورب تو فیلوں میں فیل مزارے کے یہ جو بتائے ہوئے سیغے ہیں وہ مورب ہیں جبکہ ان سیغوں کا تعلق نون جمع مونس غائب حاضر پھر نون سخیلہ و خفیفہ سے نہ ہو تو جو فیل مزارے ہوتا ہے سادہ سیدھا تو وہ سب کا سب مورب ہوتا ہے اس کے سیغے مورب ہو جاتے ہیں تو اب مورب کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی کہ اس میں متمکن کی جو سولہ خصمیں شروع ہونے والی ہیں وہ سب کے سب مورب ہوں گے اس وقت جبکہ وہ کسی سے مل کے آ رہے ہوں کسی کے ساتھ جڑ کے آ رہے ہوں کسی فیل کے ساتھ کسی فیل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ وہ مل کے مرکب ہو کے آ رہے ہوں تو پھر وہ مورب ہے تو مورب کی تعداد صرف دو کی ہے ایک اسم ایک فیل اسم میں اسم متمکن جو مرکب ہو دوسرا فیل میں جبکہ وہ فیل مدارے جبکہ وہ نون جمع موننس غائب حاضر سے نون سخیلہ و خفیفہ سے خالی ہو تو ایسی صورت میں یہ جو فیل مدارے ہوتا ہے یہ بھی مورب ہوتا ہے دوستو اب ہم آتے ہیں مبنی کی طرف تو مورب کے ساتھ مبنی کا لفظ جوڑ کے بولا جاتا ہے مورب مبنی موسوس صفت مضاف مضافلے متعدہ خبر فیل فائل اس طرح بولنے کا ایک رواج ہی ہے تو مورب کے ساتھ اس کا بالکل برقس پہلو رکھنے والا جو لفظ ہے وہ مبنی کا ہے تو مورب تو پورے کلام عرب میں صرف دوتے تو اب مبنی کے ان سے چیزیں ہیں تو دوستو مبنی کی تعداد چھے کی ہے جملہ چھے چیزیں مبنی ہیں پورے عربی کلام میں پہلا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے ارز کیا گیا فیل ماضی فیل ماضی کے پورے سیغے یہ مبنی پھر عمر حاضر معروف کے سیغے چھے سیغے یہ مبنی پھر اسی طریقے سے تمام حروف یہ بھی مبنی تمام حروف یہ مبنی پھر غیر مرکب جو بھی غیر مرکب اسم ہے غیر مرکب اسم کسی کے ساتھ مل کے نہ آیا ہو تنہ تنہا پھر اکیلا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی وہ مبنی ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے پانچ میں نمبر پر دوستو فیل مضارے کے وہ سیغے جو جمع موننس غائب جمع موننس حاضر سے تعلق رکھتے ہیں اور نون سخیلہ اور خفیفہ کی گردان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی مبنی ہے پھر اسم غیر متمکن جس کی کل ملاکرہ آٹھ خسمیں ہوتی ہیں جو اسم متمکن کے بالمقابل ہیں تو وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں مبنی کی تعداد چھے کی ہے اور مورب کی تعداد پوری زبان عرب میں دو کی ہے تو مبنی کی جو تعداد چھے کی ہے اس کے سلسلے میں تین کا تعلق تو پہلے کے ابتدائی جو تین چیزیں ہیں فیل ماضی پھر عمر حاضر معروف اور تمام حروف تو اس کو اصل مبنی میں شمار کیا گیا یہ اصل مبنی ہے یہاں مبنی کی جو بات یہاں عرض کی گئی تھی اس سے مراد اصل مبنی بھی تھے اس سے مراد اور مشابہ مبنی بھی ہیں تو یہ اصل مبنی جو تین ہے یہ بھی مبنیات میں ہے پھر اس کے بعد غیر مرکب جو اسم ہے اور فیل مزارے کے نون جمع موننسہ اور جمع محاضر اور غائب اور سخیلہ اور خفیفہ سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ ہیں وہ بھی مبنی ہے پھر اسم غیر متمکن جو اسم متمکن کے مقابل میں ہتا ہے وہ بھی مبنی ہیں تو ایک خلاصے کے طور پر اور نتیجے کے طور پر بلکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات نکھر کے آ چکی ہے کہ مورب جو ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ مورب ہوتے ہیں وہ دو پھر مبنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چھے تو دوستو یہاں پہ میں یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں اسم متمکن کی خسموں میں داخل ہونے سے پہلے کہ اسم متمکن یہ بہت بڑی طول طویل بحث ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسم متمکن کی سولہ قسمیں ہیں تو جب کسی اسم کی یا کسی فیل کی دو قسمیں ہوں تو اس کے اندر ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے بعض وقت تو اسم متمکن کی جو سولہ قسمیں ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ طویل بحث ہوگی بھئی ایک لمبا سفر ہوگا ایک لمبا سلسلہ ہوگا تو دوستو وہ جو سولہ قسمیں ہیں وہ تقریباً جو ہنا تین چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں تو اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ اسم متمکن کا مطلب یہی ہے کہ وہ اعراب کی خسمیں ہیں اس کا دوسرا نام اعراب بھئی اعراب کی اخصام بھئی اسم متمکن کا ہیں یا اعراب کی خسمی کا ہیں دونوں ایک ہی بات ہیں تو اعراب سے تعلق ہے پورا مطلب اسم متمکن کا کل تعلق اعراب سے ہے یعنی کسی اسم کے آخر میں کیا اعراب آ رہا ہے کس طرح اعراب آ رہا ہے کیسے اعراب آ رہا ہے تو اس سے اس کا تعلق ہے دوستو یہاں آپ کے سامنے درج کی جا رہی ہیں اعراب کی یہ دیکھیں تین قسمیں ہیں تو پہلی قسم ہے اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب یعنی اعراب کوئی دوسری چیز کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب آئے گا کسی لفظ پر وہاں ہم کو دیکھنا پڑے گا اعراب کیا آ رہا ہے فیصلہ اگر کرنا ہو تو زبر کو زیر کو پیش کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کسی اور طرف رخ نہیں کیا جائے گا تو حرکت کے ذریعے سے اعراب ہوتا ہے پھر دوسری قسم ہے اعراب بالحروف تو یہ بھی اعراب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یہاں پہ بھی اعراب کو ٹٹولا جائے گا دیکھا جائے گا لیکن اس کا تعلق واو پھر یہ علیف پھر یا سے ہوگا یہاں اعراب کو دیکھنا ہو یہ جن قسموں میں سولہ قسموں میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر اعراب حرکت کے ذریعے سے آتا ہے سولہ قسموں میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر اعراب حروف کے ذریعے سے آتا ہے وہاں حرکت کو دیکھ کر عراب کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا واؤ علیف یا کو دیکھ کر عراب کا فیصلہ کیا جائے گا پھر تیسری چیز ہے عراب تقدیری اس سے پہلے ارز کیا گیا اس سے پہلے کلاس میں کلاس نمبر تیر تالیس میں کہ یہ تقدیر کا مطلب ہتا ہے پوشیدہ تقدیری کا مطلب پوشیدہ ایسا عراب جو دکھائی نہ دے سنائی نہ دے پھر بولنے میں بھی نہ آئے کہنے میں بھی نہ آئے مگر اس کو مان لیا جائے دوستو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں نہ ہمیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ کانوں سے سنتے ہیں نہ زبان سے بولنے میں آتی ہیں لیکن ہم اس کو مانتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ تسلیم کیے جانے والے عراب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں تو اس میں متمکن کی سولہ خسموں میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ وہاں عراب دکھائی نہیں دے گا بولنے میں بھی نہیں آئے گا سننے میں بھی نہیں آئے گا لیکن مانا جائے گا کہ یہاں پہ یہ عراب آ رہا ہے فرض کیا جائے گا مان لیا جائے گا تسلیم کیا جائے گا تو وہ بھی ہوگا اب وہ تسلیم کیے جانے والے عراب میں جو ہے یہ زبر بھی ہو سکتا ہے زیر بھی ہو سکتا ہے پیش بھی ہو سکتا ہے پھر اس سے ہٹ کر واو بھی ہو سکتا ہے پھر علیو بھی ہو سکتا ہے پھر یا بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ مانے جانے والے عراب میں یا تو آپ کسی جگہ کسی قسم کی اندر زبر مانیں گے کہ یہاں زبر آ رہا ہے کہیں کسی جگہ کسی لفظ کی اندر آپ پیش مانیں گے یہ دکھائی تو نہیں دیرا لیکن پیش مانا جائے گا یہاں پیش آ رہا ہے پھر کسی جگہ زیر تو نہیں دکھائی دیرا باز آپ تو طور پر لفظاً لیکن وہاں آپ کو ماننا پڑے گا اور مانا جائے گا کہ وہاں زیر ہے پوشیدہ طور پر زیر ہے پھر کسی جگہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ واؤ پوشیدہ ہے دکھائی نہیں دیرا پھر کسی جگہ آپ کو دکھائی دے گا دکھائی تو نہیں دے گا لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہاں فلان چیز علیف عراب ہے پھر کسی جگہ پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یا عراب ہے میں آپ کو صرف ایک سلسلہ خائم رکھنے کے لیے یہ تین چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ علیف کسی جگہ عراب نہ ہو لیکن میں ایک بات کی ترطیب خائم رکھنے کے لیے اس طرح آپ کے سامنے اظہار کیا بہرحال دکھائی اور سنائی اور بولنے میں آنے والا عراب جو ہوتا ہے وہ دو خسم کا ہوتا ہے زبر زیر پیش واؤ علیف یا بولنے میں آتے ہیں واؤ بولنے میں آتا ہے یا بولنے میں آتا ہے علیف بولنے میں آتا ہے زبر زیر پیش بولنے میں آتے ہیں تو اس کو یہ دونوں خسم کے عراب کو ان کو عراب لفظی بھی کہا جاتا ہے چونکہ بولنے سننے اور دیکھنے میں آتا ہے تو یہ ہے عراب لفظی جو بولنے میں سننے میں لکھنے میں آتا ہے پھر یہ ہے عراب تقدیری اس کے مخابل میں یہ صرف ماننے میں آتا ہے تسلیم کیے جانے میں آتا ہے ماننے میں آتا ہے تو بہرحال عراب کی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں ان تین قسموں کے اندر سولہ قسمیں تخصیم کر دی گئی ہیں سولہ قسموں کا تعلق ان تین قسم کے عراب سے ہے کچھ قسموں کا تعلق حرکت سے کچھ قسموں کا تعلق حروف سے کچھ قسموں کا تعلق تقدیری سے تقدیر سے پوشیدگی سے تو اس طرح دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں ہم سب مل کر اس میں متمکن کی قسموں کا بازابتہ آغاز کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو قوائد عربیہ میں کما حق ہو برکت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ